اکل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا کیونکہ جن کی اکلے کم ہو جاتی ہیں وہ فضول کاموں میں پڑ جاتے ہیں جو تعلیم کی تلخیوں کو برداشت نہیں کر پاتا جہالت کی ظلت میں باقی رہتا ہے غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے نصیحتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی خوشنصیبی کے راستے کو آسان کر لو اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو کیونکہ مومن یہی کرتا ہے دنیا کو تو سب ہی بدلنا چاہتے ہیں اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے زندگی کی بہترین آمدنی سکون ہے موت انسان کے جسم کو آتی ہے کردار کو نہیں اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناو تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دے کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے گناہ بیماری کی طرح اسے کہیں سے لگ جاتا ہے آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی نشانی ہے انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے خود پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے عبادتیں نہیں عشق درجے پر پہنچاتا ہے ایسی عبادت کس کام کی جس میں عشق نہ ہو یہ بڑی بے وکوفی ہے کہ انسان آگ اور کاٹو کے بیچ بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے اپنے سے نیچے لوگوں کو زلیل کرنے والا اپنے سے اوپر لوگوں میں زلیل ہو جاتا ہے اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ ورنہ پریشان ہو جاؤ گے جو سب کے دل رکھتا ہے وہ بھی ایک دل رکھتا ہے لفظ اندھے کبھی نہیں ہوتے بولنے والا سوچتا ہی نہیں جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے زندگی میں اچھے لمحات کو چنو نہ کہ اچھی چیزوں کو چیزیں پھر بھی مل جاتی ہیں لیکن اچھے لمحے دوبارہ نہیں ملتے سب کی اپنی اپنی آنکھیں سب کا اپنا اپنا چاند محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا محبت کرنے یا محبت ہو جانے سے زیادہ اہم محبت نبھانا ہے انسانوں سے محبت کرو یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے انسان کے اندر چھپی ہوئی اس کی میں رب کے آگے اسے سرخ روح نہیں ہونے دیتی زیادہ سے زیادہ کی حوص ہے لیکن رب کی آتا کردہ نعمتوں کا شکر ہم سے ادا نہیں ہوتا سرخ روح اور باعزت رہے جو اپنے نفس کے قیدی نہ بنے نفس پر کابو پا لینے سے آفیت اور سلامتی نصیب ہوتی ہیں برائی کی طرف تو نفس دوڑ کر چلا جاتا ہے لیکن نیکی کی طرف اسے گھسیڑ کر زبردستی لانا پڑتا ہے اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہے تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے اگر آپ ہر رگڑ سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ کا آئینہ کیسے صاف ہوگا آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہیں تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا بیوقوفی ہے اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پاسکتا یہ کائنات ان بندوں کی ہیں جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ حقی ہے روحانیت اللہ تعالی کے فیصلوں کو منظور کرنا ہے قبول کرنا ہے اپنے فیصلے منظور کرانا نہیں جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے ضرورت ہو تو بازار جایا کرو بازار جا کر اپنی ضرورت پیدا مت کیا کرو زندگی بغیر محنت کے مسئیبت اور بغیر آقل کے حیوانیت ہے جو شخص اپنی تنہائی سے انصاف نہیں کرتا وہ زندگی میں کیا انصاف کرے گا خوبصورت چہرہ بھی بوڑا ہو جاتا ہے پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے اس کی اچھائی کو بڑاپا نہیں آتا جس بات کا آپ سے تعلق نہیں اس کے بارے میں اپنی زبان اور کان کو بالکل استعمال میں نہ لائیں محبت وہ واحد پھول ہے جو موسموں کی مدد کے بغیر اکتا اور کھلتا ہے قیمتی سامان سے لے کر اضافی بوش تک کا سفر بہت تکلیم دے ہوتا ہے مغرور انسان اس پرندے کی طرح ہے جو دتنا آسمان کی طرف بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے اروج اور زوال میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے اروج میں انسان تکبر کرتا ہے اور زوال میں ناشکری زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہت لانا قبر پر ہزار گلدستے رکھنے سے بہتر ہے یہ دل بھی اسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن اکتا جاتے ہیں لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے حکیمانہ تفریق کا انتظام کیا کرو محبت کا ایک خوبصورت نام عزت بھی ہے دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتے ہیں آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی اپنے آپ کو بدنصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو کم عارضو عالی انسان مطمئن رہتا ہے کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے بخشا جائے تو تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر بھلائی کا وہ کام جو اپنی تعریف کے لیے کیا جائے لانت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دی منزل دور سہی لیکن نظر کے سامنے ہونی چاہیے زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت اور ذلت کی ذمہ دار یہی ہے موت ایک کھلا راز ہے کھلا اس لیے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ اسے موت آنی ہے اور راز بھی کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب کہاں اور کیسے آنی ہے محبت خاموش بھی چیخ بھی نغمہ بھی نعرہ بھی یہ ایک مضمون ہے کتنے ہی انوانوں سے وابستہ ایک میرا مزاج کے لہروں کی طرح بیچین سا اور ایک وہ ہے خاموش سمندر جیسا گالی کا جواب گالی اور تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے لیکن ذہن کو بنجر کر دیتا ہے اندھیرہ کتنا ہی گہرا ہو روشنی کی باریک سی لکیر ہی اندھیرے کا دم نکالنے کو کافی ہوتی ہے انسان اچھا کب ہوتا ہے جب دوسرے لوگ اسے اچھا سمجھنے لگی اور برا کب ہوتا ہے جب وہ خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگی سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو تیہ تو نہیں ہوتے مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے اور وہ خود اس بات پر گواہ بھی ہیں جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کر سکتی اللہ کی جنت بہت بڑی ہے مگر ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہماری جماعت اور ہماری فرقے کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ بھی جنتی ہو سکتا ہے ذکرِ الٰہی ہماری روح کا نکھار ہے ذکرِ الٰہی جو نہ کریں تو ہمارا جینہ بیکار ہے بعض مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کسی کو یاد کیوں کرتے ہیں یاد کرتے ہیں تو یاد آتا ہے یا یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں دلیِ معاملہ کہاں حل کر پاتا ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے تنز اور تانے ہوتے ہیں ان سے بچا کرو مکہ میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے تنز کر جاتے تھے پھر کیا ہوا وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے ناراض ہونا چاہے تو بھی نہیں ہو سکتے من چاہے در کی ٹھوکر انسان کا کیا حال کرتی ہے یہ بس وہی بتا سکتا ہے جسے ٹھوکر لگی ہو ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی تو اوروں کے لیے دوسرے ہی ہیں جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤگے تو وہ تم پر قابو پا لے گا اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزمائشوں سے گزارتا ہے توبہ کاتے کو گلاب میں اور زہر کو شہد میں بدل دیتی ہے انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے جس کے بدن میں بے دین نفس مر گیا ہے سورج اور عبر اس کا حکم مانتے ہیں اپنے نفس سے لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے وہ مت جانو جو تم جانتے ہو وہ جانو جو تم جانتے نہیں نفس کو مار دو روح جیت جائے گی غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے جو خود اپنے نفس کو آراستہ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جو زبردست ہو وہ کب زیر ہوتا ہے شیر جس عمر میں بھی ہو شیر ہی ہوتا ہے وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنا نہ سکھائے بہت سے زخم ایسے ہوتے ہیں جو دکھتے تو نہیں ہیں مگر ان میں تکلیف زندگی بھر رہتی ہے نفس پر کابو پا لینے سے آفیت اور سلامتی نصیب ہوتی ہیں زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو جب بھی لوگ نئے نئے قسم کے گناہ کرتے ہیں تو خدا ان کو نئے نئے قسم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے مور کو مور کا مقدر ملا اور قوے کو قوے کا مقدر ملا خوش نصیب تو وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے اپنے آپ پر راضی رہو اللہ آپ سے راضی رہے گا مومن ہر روز صبح صویرے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرتا ہے جس طرح کہ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح مومن پیدا ہوتا ہے کیونکہ توبہ کر کے رات کو پچھلی زندگی ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ آج تک مجھ سے جو کچھ ہوا اس سے میری توبہ معافی رات بھر معافی میں سوتا ہے استغفار میں سوتا ہے صبح نیا ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے پھر نمودار ہوتا ہے جیسے بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور پھر نیکی کی کوشش کرتا ہے تو رات کو آپ لوگ اپنے آپ کو معصوم کر کے سویا کرو اللہ کا دیا ہوا غم صرف اللہ کے سامنے بیان ہونا چاہیے جیسے معصوم بچہ ماں سے مار کھا کر ماں ہی کو پکارتا ہے دل سے ہر وقت کوئی کہتا ہے میں نہیں تجھ سے جدہ غور سے سن اہل جہاں کو کہا خبر کہ کون ہے مجھ میں جل وقت میں ہوں کہا تم ہی تو ہو اصل میں یہی راز ہے دنیا میں سب سے خوش وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو والدین پر بھی اتنا ہی یقین رکھیں جتنا دواؤں پر رکھتے ہیں تھوڑے کڑوے ضرور ہوں گے لیکن تمہارے فائدے کیلئے ہی ہوں گے جو لوگ چپ چاہا سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں ان کے بارے میں تیع ہے کہ ان کا دل زخمی ہے ایک تلک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خیر خواہ لوگوں کو کم اور خامہ خواہ لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بعض لوگ سارے عمر صحیح چیزیں چنتے چنتے کچھ ایسی غلط چیز چن لیتے ہیں کہ ان کی سارے عمر روک بن جاتی ہیں دکھ کی گنتی جانتا ہوں میں نعمتوں کی گنتی نہیں جانتا میں ناشکرا ہوں میرے مالک ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم نعمتوں کو گننا جان لیں شکوے نہ کریں اس کے فیصلے کا انتظار کریں جس کے بعد ناممکن لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی میری خوشیوں کا مرکز ہے تیری بے انتہا محبت سبر سے بہتر علاج اور خاموشی سے بڑی سزا اور کوئی نہیں تعلقات کو بنانے والے لوگ ہزاروں ہیں مگر نبھانے والے بہت کم کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں اوپر سے خاموش اندر سے پوری کتاب اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں بہت دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں دنیا کو قریب سے اس کے جانے کے بعد بھید کھلا وہ مسافر تھا راستہ تھا میں زبط کرتے ہیں تو ہر زخم لہو دیتا ہے آہ کرتے ہیں تو اندیشہ رسوائی ہیں دیکھتے ہیں تو ہزاروں ہمارے اپنے ہیں مگر سوچتے ہیں تو وہی عالم تنہائی ہے بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص یہ گرد بیٹھ جائے تو معلوم کر سکوں آنکھیں نہیں رہی کہ تماشا نہیں رہا سورج کیسے اور کہاں سے نکلے گا ان سے پوچھو جنہوں نے رات گزاری ہے دوسروں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسا عمل کیا جائے جس کی وجہ سے دوسروں کے دل سے خود دعا نکلیں اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزت کا تماشا بنائیں بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار مان بھروسے احترام اور عدب کا پردہ ڈالیں یہ حدے جو ہمیں قید لگتی ہیں اصل میں ہماری محافظ ہیں ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے کبھی کسی کے معاملے میں قاضی نہ بنو کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا مستقبل ہے مشکل وقت میں دلاسہ دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے لوگوں کی امیدیں چاہے پوری کرتے رہو لیکن کبھی کسی سے کوئی امید تم نہ لگانا زندگی کی دھوڑ میں دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے چپ کو چپ رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے چپ دینے والا نہیں اور ہم امید دینے والے سے رکھتے ہیں بینہ آواز کے رونا رونے سے زیادہ دردناک ہوتا ہے اللہ ہم بندوں کے قصور معاف کر دیتا ہے مگر بندے بڑی مشکل سے کرتے ہیں سب سے بڑی بدنصیبی اللہ سے دوری ہے انسان کی نسبت اللہ سے تعلق جوڑنا آسان ہے کیونکہ اللہ حدود کارتا نہیں ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے دنیا کا سب سے بے وکوف انسان وہ ہے جو سب کو بے وکوف سمجھتا ہے غم کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے قید کر لو حسرتوں کو دل میں اور پھر انہیں خودکشی سکھا دو دوست بھی کبھی آپ کا دن توڑ سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس سے یہ تعلق توڑ دو مومن کے پاس تو صرف دو ہی دولتیں ہیں ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جن کو چاہتوں کا ثبوت درکار ہو ان سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے نعمت سے بغاوت زبال بنتی ہیں اور استغفار کا سفر بروج بنتا ہے استغفراللہ سربلندی کا وظیفہ ہے اور الحمدللہ انعامیافتہ بندوں کا ورد آپ جسے بے وکوف سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی حرکتیں نظر انداز کر رہا ہو جس نے خود کو خاص جانا وہ بڑا ہی عام ہوتا ہے اللہ سے دور جانے والا دل ایسا دل ہے جس میں مایوسی بڑے شوق سے گھر بناتی ہے زندگی میں درد کبھی ختم نہیں ہوں گے بس اکل مند لوگ ہی کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مضبوط ہونے کا مطلب درد محسوس نہ کرنا ہے جبکہ مضبوط وہی بنتا ہے جو سب سے زیادہ درد سہتا ہے سمجھتا ہے قبول کرتا ہے انسان کی شرافت اور کاملیت اس کے لباس سے نہیں اس کے کردار اور فعل اور گفتار سے ہوتی ہے خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا تھوڑی خاموشی بہت سارے مان اور بھرم رکھ لیتی ہے زندگی ایک ایسا سفر ضرور کراتی ہے جس میں پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں دوا کے قبر میں سب چل دیئے دعا نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو یا مسیحائی اسے بھول گئی ہے یا پھر ایسا ہے میرا زخم بھی گہرا ہوگا یہ جو بیکار نظر آتے ہیں لوگ کوئی انہیں سینے سے لگاتا تو ستارے ہوتے ایسا مکتب بھی کاش کوئی شہر میں کھولے جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے لمبی امیدوں سے دور رہا کر کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ سینے میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر کہنے کو کچھ نہیں ہوتا شفاق احمد فرماتے ہیں میرا یقین ہے کہ جب وہ ذات توڑتی ہے تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جھوڑتی ہے اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہے تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے نراز ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ بندے میں آجزی پیدا ہو سکے یقیناً اسے اپنی ذات کا شعور ہو گیا جس نے کہا کہ میں نہیں ہوں غم پیسے والوں کو بھی ہے اور خوشیاں غریب کے پاس بھی ہیں خوشی تب آتی ہے جب آپ اپنی پریشانیوں کی شکایت کرنا چھوڑ دیں اور جو پریشانیاں آپ کو نہیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں مولانا رومی فرماتے ہیں صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے دریا پار کرنے کے لیے کشتی ضرور سبب ہے لیکن بھور سے نکلنے کے لیے دعا کی کشتی چاہیے مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو اور عزت چاہیے تو خاموش رہو اللہ کو دل سے یاد کرنے والے بھی دل سے یاد کیے جاتے ہیں رب سے اپنے تعلق کو سنجیدہ لو بڑا سوچنا ہے تو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا چھوڑ دو محبت انسان میں ٹھہراؤ لاتی ہے وہ اوپر سے جتنا پرسکون نظر آتا ہے اندر سے اتنا ہی بیچین ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا اللہ کی راہ میں دولت لگے تو دولت میں برکت آ جاتی ہے اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت لگائیں تو وقت میں برکت آ جاتی ہے یا اللہ جس سکون اور اتمنان سے روح ہمارے جسم میں آئی تھی اسی سکون اور اتمنان سے ہمارے جسم سے روح کا نکلنا ہماری تقدیر میں لکھ دے یہاں دنیا میں تو مسئلے حل ہو ہی جاتے ہیں وہاں کیا ہوگا اگر ہمارا آمال نامہ ہمارے بائے ہاتھ میں دے دیا گیا جتنا مضبوط اللہ پر ایمان اتنا زیادہ دل کو اتمنان جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہے ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے دنیا بس اس سے اور زیادہ نہیں ہے کچھ کچھ روز ہیں گزارنے اور کچھ گزر گئے زرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں سبز پتے وہی سے نکلیں گے سنو موت کے لیے وقت مکرر ہے عمر مکرر نہیں ہے غمگین رہنا ایسا ہے جیسے چھتری لیے پھرنا اور انتظار کرنا کہ کب بارش ہوگی کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا جب توفان آتا ہے تو درختوں کی جڑے مٹی کو اور مضبوطی سے جگڑ لیتی ہیں ٹھیک ایسے ہی جب انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اور سخت جان ہو جاتا ہے اس کی برداش کی طاقت پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے درست جواب دینا علم ہے جبکہ درست سوال پوچھنے کی صلاحیت زہانت ہے یقین کی کمی اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے خاموشی صرف ایک لفظ نہیں یہ بزاتے خود ایک زبان ہے شور لہروں کی عادت ہوتی ہے اور خاموشی چٹان کی طاقت خاموشی بہادروں کی پہچان ہے خاموشی سنجیدگی اور طاقت کا جوہر ہے زندگی سے زد کرنا چھوڑ دو کچھ سلے اس جہاں کے لیے ہوتے ہی نہیں سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا دنیا میں سب سے غلیز اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہیں جو بدلی حاضی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہیں انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر رکھتی ہے کچھ لوگ ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن صبح ہوتے ہی دوسروں کی زندگی جہنم بنانے میں لگ جاتے ہیں زندگی میں دو لوگوں پر تفسیرہ نہ کرو جن کو چن لو جن کو چھوڑ دو ذہن ہمیشہ یاد نہیں رکھے گا کہ کیا ہوا تھا لیکن دل ہمیشہ احساس کو یاد رکھے گا کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے کتنے اچھے تھے اس میں کتنے عزت تھی زندگی بھر عبادت کر لو لیکن بندوں کے حقوق ادا کیے بغیر جنت نہیں ملے گی جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے جو کھڑکی تکلیف دے رہی ہو اسے بند کر دینا چاہیے چاہے نظارہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو جسے اس کے عامال پیچھے کر دیں اسے اس کا حسب و نصب آگے نہیں بڑھا سکتا مل محبت کرنا عقل کا آدھا حصہ ہے جو لوگ اپنی دنیا سوالنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا اس دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے تمہارے نصیب کا تمہیں ہی ملے گا پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کا ایک فرشتہ ہر روز یہ ندا کرتا ہے کہ موت کے لیے اولاد پیدا کرو برباد ہونے کے لیے جمع کرو اور تباہ ہونے کے لیے امارتیں کھڑی کرو جب تک تمہاری قسمت اچھی ہے تمہارے عیب ڈھکے چھپے ہوئے ہیں جو شخص چھوٹی سی مسئبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اللہ اسے بڑی مسئبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کچھوڑ دینے سے بہتر ہے دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس حکمت کی بات جہاں کہیں ہو اسے حاصل کرو کیونکہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے لیکن جب تک اس کی زبان سے نکل کر مومن کے سینے میں پہنچ کر دوسری حکمتوں کے ساتھ مل کر بہل نہیں جاتی تڑکتی رہتی ہے صبر کرنے والا کامیابی اور کامرانی سے محروم نہیں ہوتا چاہے اس میں زمانہ لگ جائے دل بہت قیمتی ہے کوشش کریں کہ اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو دل میں چھپا ہو کفر تو بیکار ہے دعا مومن کی ہو زبان تو تلوار ہے دعا جس دل میں سواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے جنت خود ہی اس کے انتظار میں لگ جاتی ہے کسی کی مجبوریوں پر مت ہسیں کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا اور ڈریے برے وقت کی مار سے کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں ایک دور سے دوسرا غرور سے جو حلاوت اور مٹھاس بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کریں کسی شخص کو جیسا وہ ہے ویسا قبول نہ کرنے کا نام نفرت ہے اگر ہم بغیر کسی شرط کے اسے قبول کر لیں تو یہ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے مایوس ہونا بند کر دو ناؤمیدی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے ہر مسئلہ اپنے ساتھ اپنے برابر یا خود سے بھی بڑا موقع ساتھ لاتا ہے بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا ہو برداشت نہیں ہوتا ایک حقیقی عظیم آدمی اپنی بڑائی نہیں جتاتا اور نہ ہی مختلف طریقوں سے دوسروں کو نیچہ دکھانے کی ترقیبیں آزماتا ہیں جو خود روشنی سے محروم ہوتے ہیں وہ دوسروں کو راہ دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو اور ہر وقت خیال کرے تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ایک محبت اور دوسرا عبادت کیونکہ یہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ حمد نہیں بلکہ بہت بے ہیسی چاہیے اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے کچھ الجھنے سلجھا بھی دیتا ہے لیکن اگر سارے ہی غم سلج جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے اپنی اس خامے کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں بعض لوگ بڑی محنت کر کے عظیم بنتے ہیں اور بعض لوگوں پر زبردستی عظمت ڈال دی جاتی ہیں جب آپ زندگی کو جیسی بھی ہے ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہیں اشفاق احمد فرماتے ہیں میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں علم کم تر چیز ہے کردار بڑی چیز ہے اصل چیز اللہ سے تعلق ہے وہ اس وقت راضی ہوگا جب آپ اپنی رضا مندی باہر نکال دیں گے ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا دل بیمار ہو جاتا ہے وہ چیز جو آپ ماں باپ کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے وہ بری ہے وہ کام جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ گناہ ہے وہ بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے وہ ولدی ہے انسان کل بھی دکھی تھا آج بھی سکھی نہیں علاج خالق کے قریب ہونے میں ہے لوگ کیوں نہیں سمجھتے اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے سب کے انتظار میں ہے کوئی دستک تو دے دروازہ ضرور کھلے گا اولاد خوش قسمت ہو تو ماں باپ کو خوش قسمت بنا دیتی ہیں اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ آپ لیتا ہے ہماری ساری عمر اپنی کم علمی اور نادانی کو چھپانے میں گزر جاتی ہے صبح کے اجالے سے پہلے رات کا آخری پہر سب سے زیادہ تاریخ ہوتا ہے بلند خیال انسان خاک نشین ہو تب بھی عرش نشین ہے سوال یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے اسے ویسے ہی کیوں نہ پیش کیا جائے کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہت دے سکتی ہے اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے مگر ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے اور میں نے خود کو یہ سبق دے لیا ہے کہ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو محبت لین دین نہیں صرف دین ہے غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کو ٹھیک نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے محبت ایسا دریہ ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا یاد کرو یا پھر ملاقات کرو ایک ہی بات ہے رفتار وہیں بھلی جس سے سانس نہ پھولیں اکوال جب تک آمال کے سانچے میں نہ ڈھلیں بے مانا ہیں نوکروں کے ساتھ آقا نہ بنو انسان بنو تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقفیت سے بڑھ کر تو رائے قائم نہیں کر سکتے اور تمہاری واقفیت اور علم کی بسات ہی کیا ہے محبت کچھ نہیں لیتی محبت کے سوا محبت کچھ نہیں دیتی محبت کے سوا کیا اس جلم سے بڑھ کر کوئی جلم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو ضمیر سزا دیتا ہے جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی ذمہ دار ہے جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے چلتا ہے خاموشی کی ایک دنیا ہے اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں اس دنیا میں بہاروں کی کوئی حد نہیں سوائے تمہاری سوچ کے اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنوگے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے گرتے ہوئے آسوں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے مخلص لوگوں کو استعمال نہیں بلکہ سنبھال کر رکھیں سنبھالنا مشکل ہو جائے تو پھر دھوکے میں بھی نہ رکھیں پچھلی بات کا حوالہ دینے والا موجودہ حکم کا انکار کرنے والا ہے مردم یقین مارم اور اس کے بات سے مردم یگم مجھال ملین ممن بد ملین ملین ميام